السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہیں خوش چاہیں میں بلہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو اپنے اس نئے ویلوگ میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تو ہم نکل پڑے ہیں کچھ گروسری شاپنگ کرنے کے لئے رمضان کے حوالے سے لیکن گروسری شاپنگ ہماری کچھ زیادہ ہو نہیں پائی کیونکہ وہاں پر اتنی رشتی اتنی رشتی اتنے لوگ تھے کیا بتاؤں جیسے ہی ہم وہاں پر انٹر ہوئے ہمیں دیکھ کے ہی سر میں درد ہونے شروع ہو گیا تھا کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں ہم کیسے جو ہے اپنی شاپنگ مکمل کر پائیں گے لیکن پھر بھی ہم نے کچھ کی شاپنگ اور گرم بسالے وغیرہ مجھے کچھ لینے تھے وہ میں نے لیا نہیں زیادہ تر جو بھی مجھے لینا تھا وہ میں نے لے لیا تھا مطلب تھوڑا بہت جو لینا تھا باقی کا میں دیکھوں گی کبھی تو یہاں پر دی راستے میں ہم پھر اتر گئے تھے ل ہم نے لنچ نہیں کیا تھا گھر پر ہم نے سوچا کہ باہر سے کرتے ہوئے ہیں ہم وہاں پر پہنچئے مجھے ایسا رہا تھا کہ اگر ہم جلدی جائیں گے تو وہاں پر کچھ لوگ کی بھیڑ ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی لیکن میرا جو اندازہ تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا وہاں جانے کے بعد ہمیں دن میں تارے نظر آنے لگے یعنی اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے ٹرولی ہٹانے کی بھی وہاں پر جگہ نہیں تھی اور خدم رکھنے کی بھی وہاں پر جگہ نہیں ت ہم نے لنچ کرے ہیں پہنچے دیسٹینیشن پر یہاں پر میں مجھے ایسا لگا کہ میں لوڈ جاؤں اور میں کچھ نہ لوں ہمی کچھنا یا ہمی دیس میں آ جائیں گے لینے کے لئے لیکن پھر کچھ آیا ہے اب یہاں تک آیا ہے اب بچوں کو بھی ساتھ لائے بچوں کا موڈ آف ہو جائے گا کہ یہاں تک لے کے آئے اور پھر گھومائے نہیں تو دیکھ لیں یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں اور پھر بھی ہم نے کچھ شاپنگ کی زیادہ تر یہ شاپنگ بچوں کی ہو گئی تھی انہی کی چیزیں ہم نے زیادہ تر خرید لیا تھا کیونکہ ان کو ساتھ میں لائیں اور ان کی چیزیں نہ لیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اب رمضان مبارک کا پاک مہنہ شروع ہونے والے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ آئیں گے ہی شاپنگ کرنے کے لئے کیونکہ چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں رمضان میں کیونکہ پھر پورے رمضان ہم لوگ باہر جاتے ہیں کچھ لیتے نہیں ہیں ہم تو زیادہ تر ایسے کرتے ہیں برا رمضان ہم بلکل بھی گھر سے باہر کہیں شاپ وغیرہ کو نہیں جاتے ہیں ہم نے بہت سال ایسے کیا ہے یعنی ہر سال ہمارا رمضان ایسے گزرتا ہے یعنی ہم کبھی بھی شاپنگ وغیرہ پہ کبھی نہیں جاتے ہیں نہ ہی ہم ایت کی شاپنگ کرتے ہیں نہ ہی ہم کپڑے خریدتے ہیں نہ ہی مطلب بلکل بھی مارکٹ جو ہے ایک مہینے کے لئے ہم بلکل ترک کر دیتے ہیں تو جو بھی ہمیں لینا ہوتا ہے یا تو ہم آن لائن مانگواتے ہیں یا پھر صاحب کبھی بھی باہر جاتے ہیں نمازوں کے لئے وغیرہ تو وہ جا کے لے آتے ہیں ساتھ میں اپنے تو یہاں پر جی ہو گئی تھی ہماری شاپنگ مکمل تو یہاں پر ہو رہی ہے بلنگ تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم گھر بہت تھک گئے تھے اتنی رشتی اتنی رشتی دل کر رہا تھا بس جو بھی لیا ہے اتنا ہی لے لیں گے اور بس چلے جائیں گے پھر مجھے ایسا بھی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں بلنگ میں کتنی دیر لگی کھڑے ہونے میں اور بلنگ ہونے میں بھی کتنی دیر لگے گی لیکن الحمدللہ ایسا ہوا نہیں بعد ہم جو ہے نکل پڑے ہیں تو یہاں پر جی آ گئے ہیں ہم گھر اور یہاں پر میں نے سامن رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے یہ پہلی مرتبہ پیپسی آئی ہے گھر پہ ہم نے کولڈنگز لانا گھر پہ بند کر دیا تھا بچوں کی یہ وجہ سے کیونکہ کولڈنگز وہ اتنے زیادہ پیتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی تو اس لئے ہم نے پھر کولڈنگز لانا ہی بند کر دیا تو چلیے جی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں کیا کیا وہاں سے لے کر رہی تھی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کمفرٹ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ میں کمفرٹ لے گیا ہی تھی ساتھ میں میں نے گلاسز اور کپس بھی لیا تھے اور اس کے ساتھ میں نے بہت سارے بچوں کے لئے بسکٹس لیا تھے اور اس کے ساتھ میں نے دالیں وغیرہ بھی لیتی ٹی پورڈر بھی لیا تھا اور تھوڑے سے ویم کے پاؤچ ہوتے ہیں لیکوڈ وہ لیا تھا میں نے اور اس کے بعد دالیں وغیرہ لیتی تو جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ رمضان المبارک میں ہم شاپنگ وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو آج کل تو لوگ اتنی زیادہ شاپنگ ویسے بھی کر لیتے ہیں ہر سال کے بارہ میں نے ہم پہلے جیسا زمانہ رہانے کے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ سال میں دو مرتبہ ہی وہ کپڑے سلواتے تھے اور رمضان اور مبارک میں کپڑے سلوانا ان کے لئے بہت ضروری ہو جاتا تھا کیونکہ وہ موقع پر ہی کپڑے سلواتے تھے پہلے کے لوگ لیکن آج کل کا زمانہ ویسے نہیں ہے یعنی ہم سال کے بارہ مہینے دل میں جب آتا ہے ہم کپڑے خریدتے ہی رہتے ہیں تو ویسے بہت سارے کپڑے نئے ہوتے ہیں اپنے پاس تو بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ زیادہ شاپنگ کرتے نہیں ہیں رمضان اور مبارک میں ہم جو ہے اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ ہی بھی داتے ہیں یا پھر ہم نیچے وقت پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ہم لوگ گھر پہ ہی رہتے ہیں اندر تو یہ ہے جی رمضان کی میری تیاری تو کیچپ وغیرہ میں لیا آئی تھی کسٹر پورڈر بھی میں نے لیا تھا حالانکہ کسٹر پورڈر تھا گھر پہ تو لیکن پھر بھی امرجنسی میں لے کر آئی تھی تھوڑا تو ون کے جی کا میں نے مونگ دال سوری مونگ پھلی میں نے لیا تھی مونگ دال میں نے لی تھی ون کے جی کی پیکٹس ہیں سارے اور کابولی چنے میں نے لیا تھے اور جو ہے محصور کی دال جو ہوتی ہے وہ میں نے لیا تھے سارے جو ہے پیکٹس ون کے جی کے ہیں اور ساتھ میں نے چنے کی دال اور یہ جو براؤن چنیں ہوتے ہیں وہ بھی میں نے لے لیا تھا اتنی دالیاں ہم لوگ کھاتے ہیں زیادہ در موٹ وغیرہ تو گھر پہ تھی تو میں نے وہ نہیں لی تھی کیونکہ رمزان المبارک میں ویسے بھی زیادہ موٹ وغیرہ تو کھا جانے ہیں لیکن میرے پاس فریز کی ہوئی ہے جو موٹ ہم سپاؤرز بناتے ہیں تو یہاں پر یہ تھی میری آج کے شوپنگ تو اتنی شوپنگ میں نے آج کی تھی تو بچوں کی اس میں زیادہ در جب وہ ساتھ میں آتے ہیں تو ان کی چیزیں جو ہے اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے جو ہے جو ہے جو انسالٹڈ بٹر ہوتا ہے وہ بھی میں نے لیا تھا ساتھ میں بچوں کے لیے چھوٹے کے سوری اس کے پیک جو ہوتے ہیں جیم کے وہ ہم نے لیا ہے آج کل ہم بوٹل نہیں کھریتے ہیں ایسے چھوٹے پیک ہی لے آتے ہیں جیم کے ایسا کرنے سے جو ہے بوٹل کا جو جیم ہوتا ہے کبھی کبھر اس میں دھیر ساری چونٹیاں بھی لگ جاتے ہیں اس لئے ہم نے وہ ترک کر دیا ہے اب ہم یہ جو ہے چھوٹے پیک ہی لیا تھے تو چیزیں وغیرہ سب کچھ میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں جو ہے اپنی کوکنگ کی طرف آ جاتی ہوں تو یہ رات کا جو ہے ڈینر ٹائم تھا تو یہاں پر جو ہے میں سمپل رولز بنانے والی تھی اس کے لئے میں نے چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا جب میں چیزیں رکھنے والی تھی اس سے پہلے میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے چیزیں وغیرہ جو ہے اپنی جگہوں پر رکھ دیا تھا ان کو اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس چکن کو اچھی طرح سے سوٹے کر لیا تھا یعنی میں نے اس کو زیادہ پکایا نہیں ہے بس تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کو ڈھک کر پکایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا پانی سارا جو بھی تھا اس میں سکھا دیا تھا تو اس میں وہی بیسک مسالے ہیں اس چکن میں م ιوننیز میں نے اس کے بعد میں دھی مارک چلی پودر ہے پانی ساکھا جانتے ہیں پانی اس کے بعد میں سکھا دیا تھا پیاز اور شملہ مرچ میں تھی میں تھیل میں ساوچے کر لیا تھا تو یہاں پر میں نے لوٹی بن کر تیار ہو چکے ہیں کچھ پیاز میں پیاؤں گی ہم سب سے پہلے چونکہ رات بہت ہو رہی تھی اور دیری بھی ہو رہی تھی اور سامن وغیرہ رکھنے اور چیزوں کو کریکٹ رکھنے میں مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو اس لئے میں بہت جلدی جلدی یہ چیزیں بنا رہی تھی بلکل میں میں نے ایک دم سبر اور تحمل سے کام نہیں کیا تھا یہاں پر ایک دم میں نے جلدی جلدی سے یہ چیزیں بنایتے ہیں آپ یا خیر نہیں کریں گے کہ آدھا گھنٹے سے کم سمائے میں میں نے یہ چیزیں بنا ڈالی تھی تو کیونکہ دس بج رہے تھے تو اس لئے بچوں کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور بچے جب مطلب ان کو تو چکن پسند ہے تو چکن کی کوئی چیز بننے والی ہے تو وہ دونوں جو ہے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا بتاؤں تو یہاں پر جی میں نے خانم کے لئے ہاف آف کر لیا ہے روٹی کو کیونکہ وہ فل روٹی نہیں کھا پاتے ہیں پھر ہمیشہ ان کو ہاف ہاف ہی چاہیے ہوتی ہے روٹی تو یہاں پر میں جو ہے ان کو لگا دوں گی اور اس کے بعد بچوں کو دے دوں گی اس کے بعد صاحب کھا لیں گے یعنی ہم سب نے ایک ایک روٹی کھائی تھی اس سے زیادہ ہم لوگ کھا پاتے بھی نہیں تو یہاں پر جی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی یہ سب چیزیں جو میں نے بنائی ہیں وہ کیسی لگیں آپ اس کو رمضان میں افطاری میں بنا کر کھا سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی لذیذ بنیتے ہیں یہ رولز آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنے اس فلوکوں میں یہی پر رکھتی ہوں مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اس میں کوئی غلطی بھی تو ضرور سے نظر انداز کر دیں اللہ آپ سب کو صحت و تنجرسی دے اور اپنے حفظ وان میں رکھیں ہر بلائیں فاتح اور مصیبتوں سے بچائیں آمین سم آمین السلام علیکم